اس وقت بیس کلو آٹے کا تھیلہ پچیس سو روپے کا ہو چکا ہے آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کو یہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ دھو دھو کے ماریں گے اور خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے عویب اکرم صاحب کو انہوں نے دا حقیقت نقشہ پیش کیا ہے کہ میں دوبارہ یہ آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ دوبارہ پرائیم نیسٹر بنیں گے اور پھر آپ کے ساتھ کیا کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کے ذریعے کرپشن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے یہ ایک ایسے ایسا ایک انسان ہے جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو آکس فورڈ کا پڑا ہوا ہے جو ساڑھے تین سال حکومت کر چکا ہے اور میرے خدایہ یہ آئی ایس آئی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے نیب موجود ہے بھائی آکس فورڈ گریجویڈ مسٹر اینڈسم اس کے لیے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے آپ پھر کہہ رہے ہو کہ آئی ایس آئی کے ذریعے کرپشن میں استعمال روگنے چاہیے کیسا غیر جمہوری ان کا یہ ان کا رویہ ہے دوسرا انہوں نے ایک اور پٹاخہ چھوڑا انہوں نے کہا ہے جی میں ان چوروں کے ساتھ میں بیٹھوں گا چاہیے ٹیکنو کریٹ شوکت عزیز صاحب کو لے آئے یہ وہ آدمی ہے جو آکس فورڈ سے پڑا ہے اور جمہوری ادارے کو ساڑھے تین سال چلاتا رہا ہے کچھ اس کو بالکل نہیں پتا کہ میں کہا جا رہا ہوں کہا نہیں جا رہا تیسری انہوں نے بات کی ہے کہ جی اس وقت بقرہ منڈی لگ چکی آصف زرداری آگے سب کو خرید رہا ہے تو خود اپنے دور کے اندر ساندک جنرانی کا جو ساندک سنجرانی کا الیکشن بھول گئے ہیں جب آپ نے اس وقت خریدتے تھے لوگ بات میں کہتے تھے ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں کیسے کس طریقے سے آپ دھو دھو کے مار رہے ہیں پاکستانی عوان کو کس طرح بیوکو بنا رکھا ہے آج پھر انہوں نے مثال دی اپنے میڈیا اپنے ہندوستان کے ٹی کیا ہے ساڑھے تین سال میں آپ نے میڈیا کے لیے کیا کیا ہے عوام کے لیے کیا کیا ہے ریلیف کے لیے کیا کیا ہے اور اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خان صاحب نے آج کے اپنے انٹرویو میں کنفیشن کیا ہے کہ وہ جو آڈیو ہے وہ اصلی کہیں نہیں کہا کہ غلط ہے بلکل ورنہ جتنے بچے ان کے ہیں سارے کیونکہ وہ سارے تو سوشل میڈیا کے ہیں پی ٹی آئی جو ہے on ground اور exist نہیں کرتی صرف سوشل میڈیا کی پائٹی ہے اب دک کسی لونڈے لپاڑے نے اس کا فرینسک کرا لینا تھی اگر یہ کیا نہیں ہوتی تو گھو جانا تھی لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ایک منٹ کے لیے اس ویڈیو کو سن کے سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کے ہاتھ میں تصویح ہے اور عمل پر معروف کا ٹھیک دار ہے اور ہر چیز کے ساتھ مثال قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے ریاست مدینہ کے لیے سیمنٹ بجری کٹھی کر رہے ہیں دیکھیں درہا اس بندے کے حالات دیکھیں سب کے سب آپس میں لگے میں اپنی پرائیم نیسٹرشپ کے لیے اور دوسری طرف اسلام آباد تک جو ہے وہ ٹی ٹی پی والے پہنچ گئے آرزو یہ ان کے اس انٹرویو کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیوچر جمہوریت کا کیا ہے رولنگ الیٹ کے سٹینڈرز کیا ہیں آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا آپ کا ہر رولنگ الیٹ کا بندہ آرکسپورڈ اور ہارورڈ کا پڑھا ہے انکلوڈنگ زلفکار علی بھٹو بے نظیر بھٹو بلاول بھٹو اس کے بعد یہ آپ کا لادلا جو ہے یہ نوکھا لادلا سارے آرکسپورڈ اور ہارورڈ کے پڑھے ہیں تمیز نہیں ہے انہیں یہی نہیں پتا جمہوریت کیا چیز ان سب کو پتا ہے ملکوں کو ٹھیک طریقے سے چلانا کس طرح ہے امریکہ میں آتے ہیں یا رہتے ہیں ان کے طلبے چاٹتے ہیں یہاں سے سب کچھ سیکھ کے جاتے ہیں پتا ہے سارے کچھ ہے لیکن وہاں اترتے ہیں تو آنکھ